بھنڈی کے پکوڑے ساتھ لیے میں نے ایک باؤل بیسن کا یہ حسب ضرورت جائے گا ون ٹی سپون میں نے اناردانہ لیے ون ٹی سپون دھنیا سابت دھنیا لیے ہاف ٹی سپون سرخ مرچ پاودر لیے اور ون سو ٹی سپون نمک لیے نمک اور مرچ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کرنا ہے ایک گلاس پانی اب یہ ساری چیزیں میں ڈالتی ہوں اس باؤل میں سمپل سی ریسیپی ہے اس میں ڈال دیں آپ نمک سرخ مرچ دھنیا اور اناردانہ پاودر اب ڈال دیں اس میں آپ بیسن یہ ایک کپ میں نے بیسن ڈالا ہے اگر ضرورت پڑی تو میں اور بھی ڈال لوں گی اچھے سے آپ مکس کر لیں تاکہ نمک میں برابر کا مکس ہو جائے اور یہ جو ایک گلاس پانی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی ڈالیں اور بلکل پکوڑوں والا آپ نے بیٹر ریڈی کرنا ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے بس آپ نے اسے شکل دینی ہے جیسے پکوڑے ہم بناتے ہیں بیسن کی اتنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور آپ نے پکوڑوں کی شکل اسے دینی ہے ساتھ میں نے رکھ لیے پین اپنی کڑھائی اس میں آئل ڈال لیے آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور لو فلیم کر لیے ایک دفعہ گرم کر کے اور لو کر لیے اور ادھر سے ہم اٹھاتے ہیں تھوڑا سا میٹیریل اور بلکل پکوڑوں کی فارم میں اسے اس راں ڈالتے جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست کرسپی پکوڑے بھنڈی کے ریڈی ہوں گے بہت مزیدار اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آرہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا کے اور پر کلک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا پلیس تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں میری ریسیپیز جائیں یہ دیکھیں اب یہ ایک سائٹ ذرا کرکری ہو جائے تو میں اس کی سائٹ پلٹوں گی فلیم ہم کر دیں گے میڈیم بلکل سیم جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں اب یہ ایک سائٹ ہوگی تو میں اس کی سائٹ پلٹ دیں گے ایک سائٹ سے کرسپی ہو چکے ہیں تو ہم ان کی سائٹیں پلٹ دیں گے بلکل اس طریقے سے جیسے ہم پکوڑوں کی بدلتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سائٹ بھی ہو جائے تو میں اسے پلٹ میں نکالیں یہ دیکھیں جی زبردست سے کرکرے پکوڑے ریڈی ہو گئے یہ میں پلٹ میں نکال رہی ہوں ذرا سے چھان لیں آواز بھی دیکھیں کتی زبردست کرکری ہے بہت ٹیسٹی ہے اور عام پکوڑوں سے زیادہ مزددار یہ دیکھیں اسی طرح میں اب سالے بنالوں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے بھنڈی کے پکوڑے ریڈی ہو گئے بہت ٹیسٹی بہت مزددار اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ٹیم حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ